اب غریب کو ریلیف کب ملے گا انشاءاللہ بدن ون ویک تین ستمبر دو ہزار بائیس کہتے ہیں جی ایک ہفتے بعد عوام کو خوشحالی آ جائے گی وامے سیلیکٹڈ یہ بنے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ اچھا سیلیکٹڈ یہ بنے ان کو ویلکم کرتے ہیں سنے نا مارو مجھ مارو آپ کو درد ہو رہا ہے لیکن آپ ادھر نہیں آ رہے یار دیکھو یار یہ جھوٹ نہ بولو یار قوم دیکھے گی قوم مجھ پہ بھی اسے گی اس میں روٹی ہے اس لئے آپ کو تکلیف نہیں ہے غریب سے پوچھے جس کے پاس روٹی نہیں ہے نواز شریف سے بھی لوٹا ہے مشرف کے دور میں بھی انہوں نے ساتھ رہ کے لوٹا ہے شیخ رشید کے علاوہ دنیا کو لوٹے ہیں ان کو شیخ رشید نے لوٹ لیا کیا بات ہے سنے یہ تو میرا پرانا پروگرام کا آپ نے سوال کرتے ہیں صرف ہمیں بتا رہے ہیں بس آپ کی ساری باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں مجھے لیکن اندرونی آپ اندر سے نولی کی کیوں لگ رہے ہیں یہ بتا ہے اس کی امانداری کو ہم چاٹیں گے خان صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اماندار آدمی ہے امانداری کو نہیں چاٹنا لوہے کو چاٹنا ہے پلوں کو چاٹنا ہے بسوں کو چاٹنا ہے کسی کو اماندار نہیں پایا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی امان اگر واحد آئے اکلی بھی سن لو بھائی واحد جو آیا ہے یہ انسان آیا ہے عمران خان آجی کوئی نولی کا قسم اٹھا سکتا ہے کہ اس کا لیڈر اماندار ہے آؤ کیمرے کے سامنے قسم اٹھاؤ خدا قسم یہ آخری چانس ہے ہم لوگوں کے وہ تو ہو سکتا ہے یہ آخری چانس ہے ہم لوگوں کے بعد سچ بولنوں لڑائی ہے اگر سچ بولنوں لڑائی ہے تو پھر لڑوں گا بھائی پارٹی بکاو پہلے یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہوں پیارے پاکستانیوں میں چیلنج کرتا ہوں خدا کی قسم مجھے ان پر دکھ نہیں ہے جو ہم پر حکومت کرتے ہیں چوڑ ڈاکو لٹے رہے مل جل کے چینل سے تیکھ کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن بیزرز دبائیں لہا کہ ہر نئی ویڈیو ہمیشہ آپ تک مکمل اور بروقت پہنچیں آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ عمران خان کے دور میں پٹرول سستہ تھا آج مہنگا کیوں ہیں جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدے کیے ہیں وہ ہمارے وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم عمران خان صاحب نے کیے تھے ایک نمبر ابھی معایدہ پہلی بات ہے بات لمبی ہو جائے گی معایدے ختم ہو چکے ہیں نیا معایدہ انہوں نے کر لیا ہے ابھی سستہ کیوں نہیں کر رہے انشاءاللہ یہ بھی یہی کہیں گے کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے ہم نے جب بھی یہ جو اوور فلائی آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں یہ جو ابھی ڈبل روڈ بن رہے ہیں جو معاملات ہیں جو میٹرو چار سال عمران خان صاحب کی اقومت میں بند رہی ہے وہی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر چلا کے دکھائی ہے وہی غریب کو فائدہ میں بتا فائدہ یہ ہے کہ جو ائرپورٹ سے اترتا ہے نہ اس کو ابھی جو مانج جو ہے نہ جا کے لے سکتی ہے نہ بین کو جانے کی ضرورت ہے اوہ الحمدللہ مزدور ایک بڑ سنو نہیں بگاتا بگاتا نہیں آپ کو بھائی یہیں پہ لوگ کھڑے ہیں مزدور جو کہتا ہے گھینٹی بیل چا لے کے اس باس میں نہیں بیٹھنے دیتے گھریب کو نہیں بیٹھنے دیتے یہ کون کہتا ہے گھینٹی بیل چا لے کے چلو میری بس سنے اگر کوئی نہیں بیٹھنے دیتا گھر کوئی نہیں بیٹھنے دیتا یہ میری بس سنے یہ غریب Dragon کے لیے ائرپورٹ امیر آدمی جب لینے جاتا تو ان کے اپنے گروہ میں گاڑیاں اوہ بھائی جان بس چارٹ لو جا گئی اوہ میری بات اوہ بھائی اوہ بھائی آٹا اچھا مجھے یہ بتائیں خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کے ہم غلام نہیں ہے ہماری پاس جب مزدوری نہیں ہے معاملات نہیں ہے ہم امریکہ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ہم لڑ سکتے ہیں چالیس سال والوں نے غلامی سکھائی ہے تو غلامی ہی کرنی ہے انہوں نے نہیں سکھائی ہے انہوں نے خود اپنے گلے میں لیا ہے ہم نے خود لی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم اچھا چھے تم اٹھے رچ ایک بات ہمارا دین اسلام ہے ایک منٹ بھائی جان سب وہ میری بات سنیں بھائی آنکھیں دکھانا خان صرف امریکہ میں امریکہ امریکہ میں انساف اور بھائی جان انصاف یہی ہے کہ ہمیں اگر امریکہ امریکہ ہمیں آ کر نکال رہے ہیں امریکہ ہمیں گھر سے بھائی نہیں نکال رہا پیارے پاکستانیوں پیارے پاکستانیوں میں چیلنج کرتا ہوں خدا کی قسم مجھے ان پر دکھنی ہے جو ہم پر حکومت کرتے ہیں چوڑ ڈاکو لٹیرے مل جل کے مجھے افسوس ان پر ہے جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کیونکہ سپورٹ کرنے والوں کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہے آنے والا آنے والا چلے آپ کس کے ساتھ ہیں آپ کس کے ساتھ نہیں ہوں چار سال عمران خان صاحب کی قومت میں بند رہی ہے وہی میاں محمد شہباد شریف صاحب نے الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر مارو مجھ مارو نہیں میں نولی کے ساتھ نہیں ہوں مینہ نولی کے ساتھ آئے اچھا اب ایک طریفے پل فلانا فلانا ساتھ کسی کے نوم تو جماعت ہے نا ان کی جماعت ہے نا ان کی مارو مجھ مارو آپ کس کے ساتھ ہیں میں کسی کے سام انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں کون ہے عمران خان صاحب کو وزیراعظم کیوں بنایا گیا تھا آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے یہی چاچا ایک منٹ او بابا بات سنو یار آپ لوگ آپس میں لڑوں نہیں پیار مبس سے بات کرو میرے ساتھ لڑنا جس میں لڑنا ہے میں بتا رہا ہوں بھائی پہلے یہ بتاؤ کس کے ساتھ ہو بس یہ تو آپ جھوٹ بور رہے ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہوں بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں پارٹی کونسی آپ بھائی پارٹی بتائے نا کس کے ساتھ ہے کیوں نہیں بتا رہا ہوں نظر آ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتاؤں گا آپ آم آم ڈار نہیں رہے ہیں بھائی جان نہ کوئی کسی کو مار سکتا میری بات سنے چھوٹا سا سوال کر لوں چھوٹا سوال کر لوں حمارا شرعہ ایک منع چھوٹا سوال کرلوں سوال چھوٹا سا کرلوں سوال سارے پاکستانی جتنے جو بھی دینا چاہے آگے دے سکتا ہے جس کو سوال کروں گا جو مرضی آگے دے بشک سوال ہی سے کر رہا ہوں بھائی جان اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں اور مبارے میں تمہینی کی کرتا رہا ہوں میں گلگا لے میں سچ لو لڑائی ہے سچ بولنا لڑائی ہے اگر سچ بولنا لڑائی ہے تو پھر لڑوں گا اب سے ن squidہ سنو سنو مجھے یہ بتاؤ اماندالی سے بزرگ میرے ساتھ دو کھڑے ہیں یہ بھی امران خان کے خلاف ہیں یہ بھی ضرورن معافizer بائی داع رہے تو سنو بات کرنے کی دلا اب ہی تو تو اسی خواہ سے کر رہا پیچھے سے کوئی بولا تھا اسنے شٹن بولا council بھائی جان دو بزرگ میرے ساتھ کھڑے ہیں میں بھی چلو بزرگی کہہ لیتا ہوں اپنے آپ کو آپ بھی نوجوان ہیں مجھے ایمانداری سے بتانا ہے آپ نے آپ عمران خان کے خلاف ہیں مجھے پتا ہے ٹھیک ہے کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کا کہا ہو وزیراعظم کو مگر وزیراعظم نے رات کو بڑھا دی ہوں ایسے کبھی ہوا اس کا جواب دو کبھی ایسا ہوا تھا اس ٹھائم پیٹرول بھم ہوتا تھا اس ٹھائم دور پر بڑھتے سے پیٹرول اور یار وجوہات ایک بیٹے وجوہات یہ ہے کہ معاہدے معاہدے ختم ہو گئے انہوں نے نیا معاہدہ کر لیا معاہدی کا بات نہیں ہے وہ عمران خان نے معاہدہ کیا لیکن اس کی سعودہ نہیں کرتے وہ دوسرا ملکہ پیری بات سنیں ایک بیٹے بار بار معاہدوں کو کہتے ہیں عمران خان کے معاہدے وہ پورے نہیں کر رہا تھا انہوں نے آ کے پورے کرنے تھے اندازہ کرو اور پھر دوسری بات یہ کہ معاہدے تو نئے ہو گئے ہیں بھائی جان اعلان بھی ہو گیا نیا معاہدہ ہو گیا اب غریب کو ریلیف کب ملے گا انشاءاللہ آئے تاریخ بتاؤ آئے تاریخ ہے تین اور انشاءاللہ تین ستمبر دو ہزار بائیس تین ستمبر دو ہزار بائیس کہتے ہیں جی ایک ہفتے بعد وہاں کو خوشحالی آجائے گی وہاں میں غریب کو ریلیف ملے گا مہنگائی کام ہو جائے گی یہ بولا ہے نا ایک ہفتے میں یہ موٹر میں یہ فلائی آور بنائے ہیں یہ مارا برما کا پل تھا تین بار ان لوگوں نے افتتا کیا نون والوں نے افتتا کیا نہیں بنایا جب عمران آیا میرا خیال ہے تین مینے کے بعد خورم نواد میں جو ہے نا ایسے تین مینے میں باز کبھی جواب نہیں نہیں آپ اسے اگر کچھ پوچھنا جاتے ہیں سوال دوں گا آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے ایماندار لیڈر کون ہے ساروں میں سے اس وقت دل کیا کہتا ہے اٹھتر سال عمر ہے اٹھتر سال عمر ہے اس اٹھتر سال میں سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ اٹھتر سال میں آرمی آلے بھی آئے اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چمپین کہتے ہیں یہ بھی سارے کسی کو ایماندار لی پائے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی ما اگر واحد جو آیا ہے یہ انسان آیا ہے عمران خان جو امانداری سے کام کر رہا ہے اس کے بغیر خدا قسم یہ آخری چانس ہے ہم لوگوں کے پاس آخری چانس ہے ہم لوگوں کے پاس اس کے بغیر ہمارے پاس دوسرا آپسن کو یہ کوئی جو 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 جس پارٹی کا بندہ ہے نا کوئی نون نون لی کا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جس کو مرضی ووٹ دو بھائی میں کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا یہاں پہ ٹھیک ہے اپنی مرضی ضمیر کی آواز پر ووٹ دو سچ پر ووٹ دو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو جو پارٹی کا بندہ ہے نا وہ یہاں قسم اٹھا سکتا ہے عمران خان کے لوگوں کو کہتا ہوں قسم اٹھا سکتا ہے وہ اماندار ہے اماندار ہے آجی کوئی نون نون لی کا قسم اٹھا سکتا ہے کہ اس کا لیڈری ماندار ہے آؤ کیمرے کے سامنے قسم اٹھاؤ نون لی کیا قسم نہ اٹھائیں بس صرف اتنا یہ بتائے کہ جو میرے بچے آئندہ آنے والے ہیں وہ اللہ کرے کہ نواز شریف اور شباز شریف جیسے ہو پر میرے پروگرام کا یہ تو میرا پرانا پروگرام کا آپ نے سوال کرتا ہے صرف اتنا ہمیں بتا رہا بس میں ایک اسلام علیکم میں ایک تجویز آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کی ٹی وی اس کے حوالے سے بات یہ ہے جی اس کی امانداری کو ہم چاٹیں گے اے او نو خان صاحب بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اماندار آدمی ہے بسوں کو چاٹیں دیونہ لوہے کو چاٹیں جس میں کاروبار ہے اچھا ہے ہم نے ایک میٹھ دی ایک میٹھ چار چار سال امانداری کو نہیں چاٹنا لوہے کو چاٹنا ہے پلوں کو چاٹنا ہے بسوں کو چاٹنا ہے مجھے صرف تین کارنا میں بتا دیں جس میں ریت سیمٹ بجری سریعہ استعمال نہ ہوا ہو جو نون لیگ نے کی ہے میں کہتا ہوں دیکھو جی بات یہ ہے کہ اس کے چار سال بھی ہم نے دیکھ لی ہے کوئی بڑی بڑی بات نہیں ہے اب یہ ہے نائن کی بس کی بات ہے وہ بائی جان اس کے چار سال چھوڑے اس کے چار مہینے دیکھیں یہ چار مہینے دیکھیں اور بات کر رہا ہوں اس میں روٹی ہے اس لیے آپ کو تکلیف نہیں ہے غریب سے پوچھیں جس کے پاس روٹی نہیں ہے چالیس سال میں کوئی ایسا کہ آپ بتا دیں نون لیگی صاحب کر رہے ہیں بات نون لیگی صاحب کر رہے ہیں بات تو نون لیگی صاحب بات کر رہے ہیں وہ آپ کو درد ہو رہا ہے لیکن آپ ادھر نہیں آ رہے ملکہ وزیراعظم رہ چکا ہے وہ ہمارے لیے قبل اعترام ہے ہماری ریاستے ساتھ دیا تھا ہم نے دیا تھا چالیس سال والوں کا بار بار دے رہے ہیں جو ایمان دا رہا اس کا ایک بار دیا سنیں گے میری دو منٹ صرف دو منٹ خاموشی سے عمران خان صاحب کو وزیراعظم اس لیے بنایا گیا تھا نہ وہ سیاسی گرانے سے ان کا تلق تھا نہ کچھ ان کو وزیراعظم اس لیے بنایا گیا تھا ان کا بیانیاں یہ تھا کہ نواز شریف اور زرداری ملک کو لوٹ گئے یہی بات ہوئی اس پہ ہم سب نے لبیک کر لیے یار ایک اچھا بندہ آگیا اس نے جب یہ بات بول دیا ہے اس کے پاس ان کے ایویڈینس ہوں گے ٹھیک ہے جب ملک کا جو بادشاہ بن جاتا ہے تو وہ وہاں پہ انصاف قائم کر سکتا ہے ان چوروں لٹے رہے ہیں سزا نہیں دے سکا کیوں نہیں لہا سکتا ہے ان چوروں لٹے رہے ہیں سزا نہیں دے سکا نا دے گا نی دے سکی سزا وہ نہیں دے سکا سزا علاقہ عدالتوں نے دینی تھی لیکن سزا نہیں ملی تو پھر بابا ایک منہ ایک منہ چچا سب سے نہیں نہیں ایک بڑی بات اور سر آتا اور میں بتاتا ہوں نا چچو عدالت کون قائم کرتا ہے ہمارے معاشرے عدالت کون ہے عدالت ہم میں سے ہی ہے وزیراعظم کون ہے ہم میں سے ہی ہے صدر بھی ہم میں سے ہی ہے فارج امپل خان صاحب کا بھائی کو جج لگ جاتا ہے تو اس کو انصاف قائم کرنے کے لیے اوپر کون سب سے بڑی یہاں پر سیٹ کون سی ہوتی ہے وزارت عظمہ کی ہوتی ہے نا کہ اس سے بڑی کوئی ہے آم نے کیا کیا آم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ چھوٹ کو لوٹ کے لے گئے ان کے باپ دادے کا اتنا بڑا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا آپ واپس لاؤ ملک کے اندر جب وزارت عظمہ دے کے خان صاحب ہمارے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے ان چوروں نوٹوریوں کو سپ ٹینج کے واپس اگر بار کی بچائیوں کے ساتھ مل کے نہیں لہا سکے عدالتوں کو چار سال کے اندر ٹھیک نہیں کر سکے اس کے بعد ان کے پاس کوئی جان انہوں نے ایک منٹ انہوں نے نظامی ایسا بنایا کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا اچھا کیا کرتے خان صاحب چیز جیسٹس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں چیز جیسٹس کو وہ سارا کوئی قانون تبدیل پارلیمنٹ سے چلتا ہے پارلیمنٹ کے اندر قانون تبدیل کیسے ہوتے ہیں دیکھا آپ نے تین مہینے میں کیسے ہوئے ہیں نیب شیب یہ وہ اب کیا ہوا اب کیا ہوا خان صاحب خان صاحب نے کیا کیا کہ خان صاحب کا بس نہیں چلا وہ اکیلے تھے ٹھیک تھے ہم نے ان کی سپورٹ کی تھی مگر ان کے ساتھ وہی چھئر ایک منٹ بابا ان کے ساتھ وہی چھئر لٹے رہے واپس آگے کون آگے خان صاحب کے ساتھ اسٹم شیخ رشید ہے دوسرہ تیسرا جو بھی ہیں یہ وہی کرپشن کا کیس بتائیں شیخ رشید کے کرپشن کے کیس بتائیں قوم کو میں بتاتا ہوں شیخ رشید وہ بند ہے کہ دوبئی کا میرا دوست ہے یا قومی خزانے سے کیا لوٹا اس نے نواز شریف کے ساتھ رہ کے یہ بتاؤ کس نے نواز شریف نواز شریف سے بھی لوٹا ہے مشرف کے دور میں بھی انہوں نے ساتھ رہ کے لوٹا ہے شیخ رشید کے علاوہ دنیا کو لوٹے ان کو شیخ رشید نے لوٹ لیا کیا بات ہے سنیں عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ انصاف علے لوگ لگانے تھے ان خان صاحب اگر یہ آقسا جیسے زمین سے نہیں اگنے تھے زمین سے نہیں نکلتے ہیں درات کو بھی نکلتے ہیں دن کو بھی نکل رہے ہیں روڑوں کے اوپر نکل رہے ہیں خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اگر ان کیتنی چلتی باتیں لگ رہی ہیں مجھے لیکن اندرونی آپ اندر سے نولیکی کیوں لگ رہ کریں کتنی مزے کی بات ہے کہ کہتے ہیں عمران خان ان سے لوٹا مال برامندی کر سکا چوروں سے اس لئے ہم چوروں کے ساتھ واپس مل جئے ہم نہیں ملے بھائی ہم نہیں ملے بھائی ہوں بھائی مارو مجھ مارو دیکھیں اور صاحب دو اس کا الیکشن نہیں ہوا نا الیکشن نہیں ہوا نا عوام کا دیکھیں نا عوام کے عوام کا ووڈ نہیں ہوا وہ تو اندرونی خانہ پیسو سے جیسے بھی چلا وہاں پہ خان صاحب نے اچھا میری باس نے اچھا ایک سوال کا جواب چھوٹا تھا اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ووڈ کے بغیر یہ حکومت بنی ہے تو پھر ایک منٹ تو سیلیکٹڈ عمران خان تھا ہمیں اچھایا سیلیکٹڈ یہ ہے سیلیکٹڈ یہ بنے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں سیلیکٹڈ یہ بنے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں سیلیکٹڈ یہ بنے ان کو لو کم viu سنیں نا عوام مارو مجھ مارو دوت ائی اکسریت خان صاحب کو آمنے دی όمد نگی کو دوتا ایک دیکھو وہ کیا جان اس کی حکومت دو سیٹوں کے مار تھی دو سیٹوں کی مار خان صاحب نے ان کو موقع دیا ہے ہم نے نہیں دیا اب الیکشن آئے گا اب الیکشن آگی جرنل آ جائے گا نا تو دور نہیں ہے دور میں میں نہیں دیتا میں کسی کو بھی نہیں دیتا میں کسی کو بھی نہیں دیتا یہ دینا تو ہے آپ نے نا خان صاحب ٹھیک ہے نا نواز شریف ٹھیک ہے نا زرداری ٹھیک ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ صرف ہم غریبوں کو لوٹ رہے ہیں ہماری پیسے فنڈنگ نہیں دیتے ہیں نہ عمران خان کو دیتے ہیں نہ نواز میں سے بھی کسی کو نہیں دیں گے ہم مزدور تو ووٹ دیں گے ہم مزدور ووٹ دیں گے ہم اس لیے دیں گے ہم اس لیے دیں گے کہ اس پتفات پر بیٹھنے والے ہم لوگوں کو میرے کو پندرہ سالی در ہو گئے ٹھیک ہے یہی لوگ ہمیں یہاں گسیٹ کے مارتے تھے ہمارے عوضاروں پر لط مارتے تھے خان صاحب نے پونے چار سال گزارا ہے الحمدللہ ہم مزدوروں کو امن تھا ہم مزدوروں کے لیے جو بیت المال کا رو ووٹ ہی ابھی آ رہے خان صاحب کا تصویر اٹھا کے یہ احساس بھی عمران خان نے کیا تھا ہم مزدور ووٹ دیں گے خان کو کیوں نہیں دیں گے ہم جان بھی دیں گے وہ تو ووٹ کیا بات سنا ہو کہ جن کو تصویر برداشت نہیں ہوتی وہ اس خان صاحب کچھ زندگی کو برداشت کیسے کرتے ہوں گے زندہ برداشت کیسے کرتے ہوں گے یہ آپ دیکھ لو ہم تو اپنے دلوں کے سینے پہ بھی لگایا ہوا اور موبائل پہ بھی ہوگا کہتے تھے ممی ڈیڈی پارٹی برگر ف میں مزدور ہوں میں اس پہ پخر کرتا ہوں الحمدللہ یہ میرا پخر ہے یہ جتنا بھی کڑا ہے مزدور اللہ کا دوست ہے دنیا میں واحد چیز ایک ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی بیارے پاکستانیوں سن لو گوھر سے کبھی بھی بات گوھر سے سن لیا کرو شور میں بھی دنیا کی واحد عبادت جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی وہ حلال رزق ہے حرام کانوالا پیٹ میں لے کے چلے جاؤ گھر اور حاج پہ چلے جاؤ حاج بھی نہیں غریب کی مدد کر دو وہ غریب کی مدد ہو گئی لیکن آپ کا ثواب کوئی نہیں ملے گا